ایران کے بارے بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ سپریم لیڈر رہبریالہ آیت اللہ علی خامنائی کے موز سے نکلی بات ایران کے لیے حتمی ہوتی ہے گیارہ برس کی عمر میں عالم بننے والے آیت اللہ علی خامنائی کے بارے میں بہت سے لوگ یہ صرف جانتے ہیں کہ شاید وہ آیت اللہ ہیں یا وہ صرف رہبریالہ ہیں یا ان کا نام امام خمینی سے ملتا ہے آیت اللہ علی خامنائی مگر آیت اللہ علی خامنائی کا انتخاب امام خمینی نے کیا تھا ایران عراق جنگ کے بعد پاس درانے انقلاب کو بااختیار بنانے والے آیت اللہ علی خامنائی کی بدولت آج ایران امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک کو آنکھیں دکھاتا ہے دوستو آیت اللہ علی خامنائی ایران کے مقدس ترین شہر مشہد میں پیدا ہوئے آپ 1949 میں پیدا ہوئے اور آپ اپنے والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے عالم دین بننا چاہتے تھے یہ فیصلہ ایک آسان فیصلہ نہیں تھا کیونکہ علی خامنائی رضا شاہ پہلوی جیسے سیکلر بادشاہ کے دور میں بڑے ہوئے وہی رضا شاہ پہلوی جو مذہب کو ایک قدیم اور مشکوک چیز سمجھتا تھا جس کے دور میں ایران میں موڈنائیزیشن کے نام پر نامناسب لباس کا استعمال شراب خانے اور ڈانس کلبز جیسی سرگرمیاں عام ہو چکی تھی گیارہ برس کی عمر میں عالم بننے والے علی خامنائی کی زندگی آسان نہ تھی جس عمر میں ان کے ہم عمر ساتھی کھیلوں جیسی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے تھے آپ ایک عالم کا لباس پہنے اپنے مشن کے حصول کے لیے محنت کرتے تھے آپ کا مشن دین اسلام تھا دوستو چونکہ رضا شاہ پہلوی کی بادشاہ تھی اور ایران ایک مشکل ترین دور سے گزر رہا تھا ایسے میں 1962 میں آیت اللہ علی خامنائی نے امام خمینی کی انقلابی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی یہ وہی تحریک تھی جو رضا شاہ پہلوی کی سوچ کے این مخالف تھی ویورز اگر ہم آیت اللہ علی خامنائی کی سٹرگل کے حوالے سے بات کریں تو آیت اللہ علی خامنائی کے سب سے بڑی سٹرگل یہ تھی کہ وہ ایران کے بادشاہ شاہ اف ایران کے مخالف امام خمینی کے ساتھ ہی تھے امام خمینی کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے امام خمینی نے دین اسلام کی خاطر امام خمینی نے انقلاب کی خاطر ایران میں سب سے بڑا کردار ادا کیا رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی اور ایران میں صرف نظام رضا شاہ پہلوی کا تھا امام خمینی کو ایران سے جلابطن کیا گیا مگر ان کے حامی ان کے ساتھی ان کے فالور آیت اللہ علی خامنائی نے اپنی کوشش جاری رکھی انہوں نے مشکل حالات میں ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے ان کا پیغام پورے ایران میں پہنچایا جس کی سزا ان کو کئی بار دی گئی آیت اللہ علی خامنائی نے دین اسلام کی خاطر آیت اللہ علی خامنائی نے امام خمینی کی خاطر بہت سی قربانیاں دی ہیں شاید آپ اسے بہت سے لوگ جانتے ہوں کہ آیت اللہ علی خامنائی کو کئی بار جیل بھی جانا پڑا ان پر کئی مظالم کیے گئے ان کے خلاف کئی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں وگر وہ دین اسلام کے خاطر وہ امام خمینی کا پیغام پہنچانے کی خاطر ایک سٹرگل میں مسلسل مصروف رہے دوستو اس کے بعد 1989 آیا 1989 کا انقلاب آیا سن 1989 وہی سن تھا جس سن میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت کر گئی اور ایران میں سب کچھ بدل گیا یقینی طور پر وہ انقلاب امام خمینی کے اسلام کا انقلاب تھا اس انقلاب میں آیت اللہ علی خامنائی نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اس انقلاب کے بعد علماء کی ایک حکومت بن گئی اس حکومت میں امام خمینی نے آیت اللہ علی خامنائی صاحب کو بھی ذمہ داریاں سوپی آیت اللہ علی خامنائی کو تہران میں جمعہ کی امامت دے دی گئی آیت اللہ کی اہم خدمات کی بات کریں تو انیس سو اسی میں وہ سیکٹری آف ڈیفنس اور سپروائزر آف اسلام کے ریولوشنری آف گارڈ رہے انیس سو اکاسی میں ہائی سیکیورٹی کاؤنسل میں امام خمینی کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پر رہے جس کے بعد ایران اراک جنگ میں سب سے آگے رہے دوستو جون انیس سو اکاسی آیا اسلامی انقلاب کے خلاف حضب اختلاف کی جماعتوں نے پروپوگینڈا شروع کر دیا آیت اللہ علی خامنائی کے خلاف آپوزیشن کی جانب سے بھرپور پروپوگینڈا کیا گیا ان کے لیے کئی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور یہاں تک کہ ان کو جان سے مارنے کی کوشش کا آغاز کر دیا گیا دوستو سب سے مشہور واقعہ آیت اللہ علی خامنائی ایک پریس کانفرنس کر رہتے ان کی اس پریس کانفرنس کے دوران ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی یہ کوشش کیسے کی گئی حیزب اختلاف کی جماعتوں نے ان کے پاس ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا اس ٹیپ ریکارڈر کے اندر بم نصب کیا گیا دوستو یہ دھماکہ ان پر ایران کے شہر تہران کی ایک مسجد ابو ذر میں کیا گیا دوستو اس بم کے پھٹنے سے آیت اللہ علی خامنائی شدید زخمی ہو گئے اور ان کو کئی چوٹے آئیں جس کے بعد شباہ یہ تھا کہ شاید آیت اللہ علی خامنائی اس میں جامر نہ ہو سکیں اور شاید ان کا انتقال ہو جائے جس کے بعد آیت اللہ علی خامنائی نے کچھ روز بعد ایک اعلان کیا انہوں نے بتایا کہ میں اس خطرناک حملے میں باحفاظت اللہ تعالی نے مجھے بچا لیا ہے یقینی طور پر وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید حملہ اس قدر شدید تھا کہ وہ جامر نہ ہو سکیں لیکن ان کو ایک نئی زندگی ملی جس کے بعد انہوں نے ایک اہم اعلان کیا دوستو آیت اللہ علی خامنائی نے اہم اعلان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے اس بارے میں بھرپور سوچا جب مجھ پر حملہ کیا گیا یقینی طور پر اللہ تعالی نے مجھے اس میں بچا لیا اور اس کے اندر شاید اللہ تعالی مجھ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے دوستو ابھی وہ صحتیاب ہوئی رہے تھے کہ ان کو ایک بڑی ذمہ دیتی گئی آیت اللہ علی خامنائی کو ایران کا صدر منتخب کیا گیا ان کو یقینی طور پر سب یہ جانتے تھے کہ وہ ایک وفادار اور پیروکار شخصیت کے مالک ہیں بہت سے لوگ کے بعد جانتے ہوں گے کہ علی خامنائی 1982 سے 1986 اور پھر 1986 سے 1990 تک ایران کے صدر منتخب ہوئے سن 1989 آیا امام خمینی کا انتقال ہوا اور امام خمینی کے انتقال کے بعد علماء کے جانب سے ایک نئے رہنما کا انتخاب کرنے کے لیے سر جوڑ لیے گئے علماء کے جانب سے آیت اللہ علی خامنائی کو ایک متفقہ امیدوار کے طور پر منتخب کیا گیا ان کی عمر انچاس برس تھی ان کا انتخاب امام خمینی کے نظریات کی بنیاد پر کیا گیا دوستو 1990 میں علی خامنائی ایران کے سپریم لیڈر یعنی رہبر اعلیٰ بن گئے دوستو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ آیت اللہ علی خامنائی کے بہت بڑے بڑے ایران کے لیے کام ہیں ان کی بہت خدمات ہیں اور آیت اللہ علی خامنائی کے بڑے کاموں میں جس کام کا سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے پاس ترانے انقلاب دوستو آیت اللہ علی خامنائی کے پاس بھی وہی طاقت تھی وہی پاور تھی جو سن 1960 سے 1970 کی دہائی میں شاہ آف ایران کے پاس تھی دونوں شخصیات میں زمین و آسمان کا فرق تھا رضا شاہ پہلوی کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بات جانتی ہوں کہ رضا شاہ پہلوی ایک شہانہ زندگی گزارتے تھے پیسے کا بے دریغ استعمال دعوتیں اڑانا اور دنیا بھر کے دورے کرنا بگی میں سفر کرنا یہ سب عام تھا ان کے برعکس آیت اللہ علی خامنائی کے بارے میں ہر شخص یہ جانتا تھا کہ وہ ایک سادہ شخصیت کے مالک ہیں دوستو آیت اللہ علی خامنائی اس کے بلکل برعکس تھے آپ سادہ زندگی گزارنا پسند کرتے تھے اور اس تمام تر پاور کے ملنے کے بعد بھی تاریخیں بتاتی ہے اور حال بھی یہ بتاتا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی ایک آجزی پسند انسان ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو باغبانی کا شوق تھا اور ان کو باغبانی کا شوق ہے آیت اللہ علی خامنائی باغبانی کرنا پسند کرتے ہیں ایک چھوٹے سے باغ میں رہنا پسند کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گئے تو اس کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ